اسلام علیکم میرا نام وکار زکا ہے مجھے ابھی ویڈیو پوست کرنی تھی لاہور کے ایک سکول کے حوالے سے جہاں کہا جاتا ہے کہ جی ڈارک ویب اور اس کے لیے بچوں کو استعمال کیا جاتا ہے لیکن وہ بھی کرتا ہوں لیکن میرے پاس اتنے میسج آنا شروع ہوئے اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ ایک آرٹسٹ کی زندگی اتنی برباد ابھی کرنے والے ہیں کہ شاید وہ خودکشی کر لے اور ابھی اس کو ایک ایسے فیز میں لے کے جا رہے ہیں کہ میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا ایک آرٹسٹ کی زندگی میں میں ابھی اس کی بھی ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں جو ویڈیو اس نے پوسٹ کی ہے اور فیم لینے کے لیے کی ہے یوکے امریکہ میں اسیلم لینے کے لیے کی ہے یا پھر ایک ٹائم آرٹسٹ کی زندگی میں آتا ہے جب وہ سوچتا ہے کہ بس مجھے فیم نہیں مل رہی میں لوگوں سے بدلہ لوں گا اور لوگوں سے بدلہ کیسے لوں گا کہ میں اپنے آپ کو مار لوں گا اور ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے مرنے کے بعد ہی عزت ہوتی ہے جیسے کنڈیل بروچ ہمارے ساتھ صبح شام گھومتی تھیں ایک بندہ نہیں پوچھتا تھا کوئی ذریعہ معاش ان کا نہیں تھا کوئی سورس آف انکم نہیں اور جس طرح کی سورس آف انکم تھی وہ بھی ہم سب جانتے ہیں لیکن کیونکہ ان کی وفات ہو چکی ہے اس لیے اب اگر اس پر بات ہوگی تو وومن امپاورمنٹ کی بات ایک دم پتہ نہیں کچھ جاہل حضرات لے کر آ جاتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ مرنے کے بعد سورس آف انکم چیج نہیں ہو جاتی بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد ان کو اس ایوارڈ شو میں ان کے ڈراموں کا ایوارڈ ملا جہاں ان کو بولاتے ہوئے لوگ سوچتے تھے کیا بتتمیزی ہے یار اس کو نہیں بولانا یہ نہیں عورتی صحیح نہیں ہے اور ہر جگہ اس کو مارنے کی باتیں ہوتی تھی مرنے کے بعد ڈرامے بن رہے ہیں ڈاکیمنٹریز بن رہی ہیں ٹھیک ہے وہ انسیڈنٹ ہوا اس لیے بات یہ ہے جس آرٹس کی میں بھی بات کر رہا ہوں انتہائی ٹیلنٹڈ بہت اچھا رائٹر بہت اچھا ایکٹر وہ پوست کر رہا ہے دوسرے آرٹسٹوں کے بارے میں اور مجھے نہیں لگتا نشے میں ہے مجھے نہیں لگتا کسی ایسی حالت میں ہے جو ویڈیو انہوں نے پوست کی ہے مجھے پتا ہے اس وڈیو کو لے کے بلوگز بنیں گے آرٹیکلز بنیں گے میں چاہتا ہوں ان کو ہمدردی نہیں پیار کی ضرورت ہے میں بات کر رہا ہوں بہت ہی یونیک آرٹسٹ علی سلیم کی بہت زبردست رائٹر ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کا اتفاق ہوا تھا اے آر وائی فلم ایوارڈز میں پہلے جب ایوارڈز ہو رہے تھے کیونکہ اے آر وائی میں جب بھی کوئی شو بنتا تھا دا میوزک ایوارڈز ویڈ بیوٹی ایوارڈز ہوئے تھا تو اس کے سکرپٹنگ اور کانٹنٹ وغیرہ مجھے دے دیا جاتا تھا لیکن اے آر وائی فلم ایوارڈز میں خاص یہ کہا گیا کہ علی سلیم کے تھرو آب بکار زکا سب کچھ کریں اور پھر ایک بہت بڑے سین ہوئے ہم لوگوں کے درمیان بھی اور وہاں سے میری زندگی بہت بدل گئی تھی میں پھر اے آر وائی کو چھوڑ کے چلا گیا تھا یہ علی سلیم صاحب کا مجھے یہ یاد ہے کہ میرا ایک پیارا سا دوست ہے اس کو دیکھ کر علی سلیم صاحب نے کہا تھا کہ پہلے ویریس سے سلام دعا کرائیں جب تک میں اس کے ساتھ قریب نہیں آ جاؤں گا تب تک میں اندر نہیں جاؤں گا تو یہ علی بھائی مجھے پتا ہے اس کے بعد مجھے بھی بہت بیشنگ کرنے والے ہیں بہت باتیں بولنے والے ہیں لیکن علی بھائی میں آپ کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد اس پہ بات کر رہا ہوں اگر جو علی بھائی کو نہیں جانتے علی سلیم صاحب جو ہیں بیگم نوازش علی کی وجہ سے بہت مشہور رہے ہیں بیگ بوس میں آ چکے ہیں پاکستان کا پہلا آٹسٹا جو کسی انڈین ریالیٹی شو میں آیا رائٹنگ کے حوالے سے ان کا بہت نام ہے یہ ویڈیو ابھی کیا بول رہے ہیں ویڈیو میں جو ہر جگہ لوگ بھیج رہے ہیں میں چاہتا ہوں آپ لوگ جج کریں گے کیونکہ پوری عوام جو ہے وہ جج کر سکتی ہے کوئی اچھا بول رہا ہے برا بول رہا ہے صحیح بول رہا ہے غلط بول رہا ہے اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ یہ ایسا کیوں بول رہے ہیں کیا واقعی اتنے زیادہ ان کو چڑھا دیا گیا ہے اتنے زیادہ یہ سسٹم سے خار کھا گیا ہے وجہ کیا آپ کی رائے چاہیے لے کے میں بلکل اپنے خوش و حواس میں ہوں اور بہت آج میرے اندر کرے جائے بھی ہے کہ میں وہ باتیں کروں جو کوئی نہیں کرتا ہے اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ بلکل یہ جو نبات فوج ہے انہوں نے اس ملک کے اندر اور میں آپ کو بتاتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسولہ Sans میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر آج یومِ علی کے اس مقدس دن پر میں لا الہ الا اللہ محمد رسولہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر بہتا ہوں کہ یہ آئے سائے کے افسرات جو ہیں یہ کوکین کرتے ہیں میں ان کی محفلوں میں شامل رہا ہوں میں نے بھی کی ہے وہاں پہ اور یہ لڑکیوں کو ایکسپلوائٹ کرتے ہیں وہاں پہ لڑکیوں کے ساتھ زناکاری ہوتی ہے اور یہ فیکٹس ہیں اور میں آپ کو سیف ہاؤزز کے ایڈریسز دے سبتا ہوں میرے پاس لوکیشن سیفڈ ہے میرے فون کے اندر اور بہت ساری باتیں ہیں لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بہت گندے 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 لوگ ہیں یہ بات بہت سی تی سی ہے یہ عمران خان جیسے کارٹونز تو آتے رہتے ہیں سامنے اور پپٹس ہیں یہ بسکلی کارٹون تو خیر میں ہوں لیکن پپٹس ہیں یہ جو گالیاں نکالتے ہیں الیکٹر لیڈرشپ کو آج یومِ علی ہے اور علی علیہ السلام نے ہمیں سچ کی اور حق کی تدریس کی ہے پہر ان کا یہ پوسٹ کسی نے پورورڈ کیا بھائے پھر یہ آیا بھائے پوسٹ پھر یہ آیا بھائے علی سلیم صاحب لازٹ ٹائم نیوز میں آئے تھے ستمبر پانچ دو ہزار اٹھارہ اب ہوگئے دو ہزار انیس تو کافی ٹائم ہو چکا ہے میں جانتا ہوں اس کے بعد وکار زکا پبلسٹی سٹنڈ میری ویڈیو یوز کر لیں وکار زکا کی ایسی تیسی ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو آپ کے دوست بھی شاید ابھی یہ نہیں سوچیں گے ارے وکار زکا دیکھو بول رہا ہے تو خودکشی کرے گا پاگل ہے یہ خود پاگل ہے آٹسٹ کو ایک آٹسٹ سمجھتا ہے اس کو مزاق بنا لیے جائے گا وکار زکا نے اس طرح کی باتیں کیوں بولی میں چاہتا ہوں تمام لوگ اتنا پیار دیں علی بھائی کو کہ ان کے دل سے نفرتیں مٹ جائیں ان کے دل سے پاک فوج کے لیے نفرت مٹ جائے ان کے لیے نفرت مٹ جائے ہر انسان کے لیے جس کے لیے بھی وہ بات کر رہے ہیں میری بڑی ریکویسٹ ہے کہ جتنا ہم پیار دے سکتے ہیں علی بھائی کو پیار دیں اور علی بھائی مجھے پتا ہے میرے لیے اب آپ پتہ نہیں کیا کچھ بولیں گے یا آپ کے دوست آپ کو کیا کچھ پرووک کریں گے کہ وکار زکا نے دیکھو آپ سے یہ مشہوری اٹھانے کی کوشش کی جیسے ویسے تو وہ مشہور ہے ہی نہیں ویسے تو نیوز میں ان تھا ہی نہیں علی سلیم صاحب اگر آپ واقعی درد رکھتے ہیں اور ان کے دوست جو اب میرا مزاق اڑائیں گے میرے بارے ملٹی بات بولیں گے اگر آپ لوگ بھی واقعی علی بھائی کو سمجھتے ہیں کہ ملک و قوم کا درد یہ رکھتے ہیں تو آئیں مل کر اس کے بعد میں ایک ویڈیو پوست کر رہا ہوں جس میں لہور کے سکول کی بات ہوئی بھی ہے جہاں پر بچوں پر میک اپ کر کے کینٹین والا ایک تشدد کرتا ہے ان کو پینسل کے ساتھ ٹورچر دیتا ہے چھری کبھی ان کے موہ پہ لگا دیتا ہے ویڈیوز بناتا ہے ان کی اور یہ ٹورچر کرتے ہوئے زیادتی کرتے ہوئے ویڈیو بنا کر کہاں دے رہا ہوتا ہے وہ سب میں اس میں بتاؤں گا آئیں چلتے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اس کو روکتے ہیں وہ اگر ٹھیک نہیں لگ رہا تو پیپلز پارٹی کے ماشاءاللہ اب اتنے قریب ہیں پندرہ سال سے حکومت نے جو پڑھانے کا نظام ہے اس میں نائنٹ گریٹ کی اگر بات کر لیں تو وینڈوز نائنٹی ایٹ پڑھائی جاری ہے ڈوس پڑھائی جاری ہے بچوں کو قتل کر رہے ہیں بچوں کا ستیہ ناس کر رہے ہیں پچھلے پندرہ بیس سال سے یہ جو پیپلز پارٹی نے کیا ہے اور باقی حکومتوں نے کیا ہے سندھ کے ساتھ کیا ان کے اوپر کیس کرتے ہیں علی بھائی مل کر اور کیس یہ کرتے ہیں کہ پندرہ بیس سال سے جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی کورس نہ چینج کر کے اور رٹہ فیکیشن والی قوم بنا دیا جو بھی حکومت ہے اس وقت وہ اب ایک دو عرب روپے اپنی جیب سے جمع کر آئے نئے ایجوکیشن سسٹم کے لیے جس کے اندر سکھت گریٹ سے لے کے میٹرک تک سوشل میڈیا پڑھائی جائے یوٹیوب اور فیس بک سے ارنگ سکھائی جائے تاکہ سکھت گریٹ سے بچہ گورنمنٹ سکول کا اس طرف آ جائے اور اس کے لیے جو پیسے ہیں وہ انہی سے لینے پڑھیں گے جن کو ذرا سا احساس نہیں ہوا کہ ووٹ لینے کے علاوہ یہ بچوں کو مطلب اپگریٹ نہیں کر سکے سکول کا مطلب کورس تک اپگریٹ نہیں کر سکے اور نائن کلاس میں سپیس ٹیکنالوجی پڑھائی جائے اس کے اوپر آپ اور میں مل کر کام کر لیتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے ملک میں بہت زیادہ پرابلم ہے اور ملک میں ہر کوئی برا ہے تو ہم ایک پروڈکٹیو ایک کنسٹرکٹیو چینج لانے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں وکار زکاب پبستی لینا چاہ رہا ہے میں ویٹ کروں گا آپ کے جواب کا اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی ویڈیوز دیکھ کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں ایک دم پوست نہ کریں دوبارہ دیکھیں ویڈیو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں اور اپنی روح سے پوچھیں یہ صحیح بول رہے ہیں یا غلط بول رہے ہیں